ملک میں کرونا کیسز کی تعداد سات لاکھ نوے ہزار سولہ ہو گئی جبکہ کرونا مصفت کیسز کی شارہ گیارہ آشار یا دو سات فیصد رہے آپ کو بتا دے چلیں کہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید ایک سا ستاون امبات ہوئی ہے ملک میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد سولہ ہزار نو سو نینیانوے ہو گئی ہے ملک بھر میں ایک روز کے دوران باون ہزار چار سو دو ٹیسٹ کیے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے پانچ ہزار نو سو آٹھ سنائے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ان سی او سی کے مطابق ملک میں کرونا کیسز کی تعداد سات لاکھ نوے ہزار سولہ ہو گئی کرونا مضبط کیسز کی شارہ گیارہ آشاریہ دو سات فیصد رہے اور دنیا بھر میں کرونا سے علاقتوں کی تعداد تیس لاکھ تین یانوے ہزار تیس سو پندرہ ہو گئی ہے بھارت میں کرونا وائرس سے ایک لاکھ نواسی ہزار چاہ پانچ سو اور انچاس افراد ہلاک ہوئے ہیں بھارت میں کرونا سے ایک کروڑ شیاسٹ لاکھ دو ہزار چار سو چھپن افراد متاثر ہوئے ہیں بریزیل میں کرونا وائرس سے تین لاکھ چھیاسی ہزار چھ سو تئیس افراد ہلاک ہوئے ہیں میکسکو میں کرونا وائرس سے دو لاکھ چودہ ہزار پچانوے افراد ہلاک ہوئے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس سے ایک لاکھ ستائیس ہزار تین سو پچیاسی افراد ہلاک ہوئے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس سے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چھہ سو نینیانوے ہلاکتیں ہوئی ہیں فرانس میں کرونا وائرس سے ایک لاکھ دو ہزار چار سو چینوے افراد ہلاک ہوئے ہیں روس میں کرونا وائرس سے ایک لاکھ سات ہزار پانچ سو ایک ہلاکتیں ہوئی ہیں کرونا کیسز کی وجہ سے سعودی عرب نے پاکستان پر سفری پابندیاں لگا دی بھارت فلپائن سری لنکا اور انڈونیشیا پر بھی سفری پابندیاں آئت کی گئے ان ممالک میں موجود مسافروں کی سعودی عرب داخل پر پابندی سعودی سیول ایوییشن کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا یورپی یونین ممالک اور سوزی لینڈ پر آرزی سفری پابندی لگائے گی سعودی باشند کو وطن باپسی کے لیے بہتر گھنٹوں کی محلت دی گئی جبکہ اکامہ ہولڈرز کو بھی سعودی عرب باپسی کے لیے بہتر گھنٹے کی محلت دی گئی آپ کو بتا دے چلیں کہ کرونا کیسز سعودی عرب نے پاکستان پر سفری پابندیاں لگا دی ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت فلپان سری لنکا اور انڈونیشیا پر بھی سفری پابندیاں آئت کر دی گئی ہیں ان مبالک میں موجود مسافروں کی سعودی عرب داخلے پر پابندی سعودی سیول ایوییشن کی جانب سے نوٹفکیشن جانی کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ یورپی یونین مبالک اور سویڈزر لینڈ پر آرزی سفری پابندیاں سعودی باشندوں کو وطن باپسی کے لیے بہتر گھنٹے کی محلت دی گئی اکامہ ہولڈرز کو بھی سعودی عرب باپسی کے لیے بہتر گھنٹے کی محلت دی گئی ہے امریکی صدر جو بارڈن جون میں برطانیہ کا دورہ کریں گے خبر ایجنسی امریکی صدر کا گانوال میں جی سیون اجلاس میں شرکت کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر برطانوی وزیراعظم اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے چودہ جون کو نیٹ اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز روانہ ہو جائیں گے یہ خبر ایجنسی کا بتانا ہے امریکی صدر جو بارڈن جون میں برطانیہ کا دورہ کریں گے امریکی صدر کارنوال میں جی سیون اجلاس میں شرکت کریں گے امریکی صدر برطانوی وزیراعظم اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے جبکہ چودہ جون کو نیٹ اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز روانہ ہو جائیں گے دارل حکومت اسلامباد میں کرونا کے بڑھتے مریضوں کی وجہ سے پیمز میں کرونا مریضوں کی گنجاش ختم ہو گئی ہسپتال انظامیہ نے ہاتھ اٹھا دیئے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ صورتحال انتہائی خراب ہونے پر پیمز ہسپتال کے جونٹ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے ایڈین کو خط لکھ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا کیسز میں اضافے کے بعد ہسپتال پر دباؤ بڑھ گیا ہے خط کے مطل میں کہا گیا ہے کہ کرونا مریض داخلے کے لیے امرجنسی رومز میں انتظار کر رہے ہیں مریضوں میں اضافے کے بعد پیمز ہسپتال میں آکسیجن پریشر میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے پیمز ہسپتال کے جونٹ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے خط میں لکھا ہے کہ آکسیجن کا پریشر برقرار رکھنے کے لیے آپریشن ملتوی کر دیا گا ہے آکسیجن پریشر برقرار رہ سکنے والے آئی سی ایو میں کرونا مریض منتقل کیے جائیں گے خط میں اپیل کی گئی ہے کہ وزارت قومی صحت اسلام آباد کی دیگر طبی سہولیات کو مضبوط کریں جبکہ کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے دیگر طبی مراکز میں سہولیات پڑھائی جائیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ فوج ایسو بیس پر عمل درامت کے لیے پولیس کے مدد کرے گی لاغ ڈاؤن نہیں کر رہے لوگوں نے احتیاط نہ کی تو سب کچھ بند کرنا پڑے گا مضبط کیسز میں اضافہ ہوتا رہا تو اسپتالوں پر بوجھ بڑھے گا گھر سے باہت جاتے ہوئے باس کے استعمال لازمی کریں قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کے اجلاس سے وزیراعظم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں بہت کم لوگ ایسو بیس پر عمل درامت کر رہے ہیں شہری ماسک کا استعمال ضرور کریں ماسک پہنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا وزیراعظم نے کہا کہ فوج ایسو بیس پر عمل درامت کے لیے پولیس کی مدد کرے گی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی اتیاط اس وقت نہیں کر رہا کوئی ایسو بیس کے اوپر نہیں چال رہا بہت کم لوگ چال رہے ہیں سب سے بڑی اتیاط ہے جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے تو اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آکے ہماری پولیس اور لاؤ انفورسمنٹ کی مدد کریں امران خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے ہمارے ہاں وہ حالات نہیں جو ہندوستان میں ہیں بھارت جیسے حالات ہو گئے تو شہر بند کرنا پڑیں گے انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کر دیں لوگ ڈاؤن اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ مزدور اور غریب طبقہ متاثر ہو گا ہماری مساجد میں ایسو بیس پر عمل ہوا لوگوں نے احتیاط نہ کی تو سب کچھ بند کرنا پڑے گا اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کی لوگ ڈاؤن کر دو لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بچارے دھیاڑی دار ہیں جو مزدور ہیں جو بچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہو گئے وزیراعظم نے قوم سے اپیل کی کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے ماسک استعمال کریں وفاقی وزیر عصد عمر کا کہنا ہے کہ پانچ فیصد سزاہت کیسز والے علاقوں میں سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ملک پھر میں تمام مارکرس شام چھ بلے تک کھلے گی جبکہ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ ہم پچھلی کرونا کی لہر میں مصبت کیسز کی شرح سے بہت اوپر جا چکے آکسیجن کے استعمال پر دباؤ زیادہ ہے وفاقی وزیر عصد عمر کا کہنا تھا کہ پانچ فیصد سے زائد کیسز والے علاقوں میں سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ملک پر میں تمام مارکیٹیں شام چھ بجے تک کھلی رہیں گی ریسٹورنٹس میں ایت تک انڈور کے بعد آؤٹڈور ڈائننگ پر بھی پابندی آئیت کی جا رہی ہے آفس ٹائمنگ دو بجے تک کی جا رہی ہے لوگ آخری دنوں کا انتظار نہ کریں ایت کی تیاری کریں کیسز سے زیادہ اس وقت پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے بشمول نوی سے بارویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ ایت تک بند ہو جائیں گے جو اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں چھ بجے تک بازار کھلے ہوں گے انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی اب ایت تک جو ہے وہ آؤٹڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے آفس ٹائمنگ جو ہیں ان کو دو بجے تک محدود کیا جا رہا ہے کریں عید کی ضرور تیاری کریں اس میں کوئی حج نہیں ہے اور دوسری اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آخری تین دن اور پانچ دن کا نہ انتظار کریں معابنے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ گزشتہ سال جب گرمیوں میں کرونا کی پہلی لہر آئی تو ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا ہم پچھلی کرونا کی لہر میں مصبت کیسز کی شرعہ سے بہت اوپر جا چکے ہیں آکسیجن بھی استعمال پر دباؤ زیادہ ہے ہم نوے فیصل آکسیجن استعمال کر رہے ہیں لہر آئی تو انتہائی شدید دباؤ پڑا ہیلتھ سسٹم کے اوپر بہت سارے لوگ انٹینسیف کیئر میں اور آکسیجن کے اوپر داخل ہوئے اور ان کی تعداد تقریباً ساڑھے تین ہزار کے قریب میکسیمم کے قریب چلی ہم پچھلی دفعہ کی جو لہر ہے اس سے بہت اوپر جا چکے ہیں اپنے اگر ہم ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر کو میجر کرنا چاہیں ساتھ ساتھ ہماری جو آکسیجن کے اوپر پریشر ہے وہ بھی خاصت زیادہ ہے اور ہم تقریباً اپنی جو مین کپیسٹی ہے اس کا نوے فیصد کے قریب استعمال کر رہے ہیں حکومتی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہریوں کو کرونا کی تیسری خطرناک لہر سے بچنے کے لیے احتیاط کا دامن اپنانا ہوگا پنجاب حکومت نے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر صوبے کے وزید ازلا میں سکولز کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس بات کے رام وزیر تعلیم مراد راست کی جانب سے کیا گیا ہے سواجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں مراد راست نے بتایا کہ کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر صوبے کے سترہ ازلا کے تمام سرکاری اور نیجی سکولز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈاکٹر مراد راست نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ تیرہ ازلا میں سکول پہلے سے بند جبکہ آج اوکارا جنگ خانوان اور بھکر میں بھی سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ سترہ ازلا میں نوی سے باروی جماعت کے طلبہ ہفتے میں دو دن سکول آئیں گے پنجاب کے باقی اسلام سکول ایسو پیس پر بھرپور عمل درامت کے ساتھ پرانے شیڈل کے مطابق کھلے رہیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ سکول کو بند رکھنے کا فیصلہ مشکل لیکن طلبہ اور اسازہ کے حفاظت کیلئے کیا ہے کسی بھی قیمت پر ان کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے بھارت کا رکھ کریں اور آپ کو بتائیں کہ کرونا نے تباہی مچا رکھی ہے مسلسل دوسرے روز تین لاکھ سے زائد مریض سامنے آئے دیلی کے چھے ہسپتالوں میں آکسیجن بلکل ختم ہو چکی جبکہ کئی مریض ہلاک ہو گئے بھارت کرونا کا گھر بن گیا ایک ہی روز میں ریکارڈ تین لاکھ بتیس ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے مزید دو ہزار دو سو پچپن لوگوں کی موت ہوئی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ ستاسی ہزار سے تجاوز کر گئی دیلی کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہر کے چھے ہسپتالوں میں آکسیجن بلکل ختم ہو چکی ہے اور دوسرے کئی ہسپتالوں میں چند گھنٹوں کے آکسیجن باقی رہ گئی ہے آکسیجن کے انتظار میں کئی مریض ہلاک ہو گئے دوسری طرف مہاراشرہ کے ہسپتال کے کرونا وارڈ میں آگ لگنے سے تیرہ مریض ہلاک ہو گئے متعدد ریاستوں میں صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے کرونا کے مریضوں کی وجہ سے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ چکی ہے مودی سرکار کا صحت کا نظام بری طرح ناکام ہو چکا ہے مریض آکسیجن کے ادم فراہمے کے وجہ سے مر رہے ہیں دیلی کے ہسپتالوں میں آکسیجن کے ٹینکر لائے جا رہے ہیں کئی علاقوں میں سی سیونٹین تیاروں کے ذریعے آکسیجن کے کنٹینرز کی ترسیل کی گئی ہسپتالوں کے باہر مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں مہاراشترا، ڈلی، اترپردیش اور کرناٹکہ سمیت کئی ریاستوں میں محلق وائرس سے مرنے والوں کی آخری رسومات کے ادائیگی کے لیے بھی جگہ کم پڑنے لگی چین نے بھارت کو کرونا پر قابو پانے کے لیے مدد کی پیشکش کی ہے بھارت کی جاریت کا جذبہ خیر سگالی سے جواب ایدی فاؤنڈیجن کے سربراہ فیصل ایدی نے بھارت کو پجاس ایمبولینسز فرام کرنے کی پیشکش کرتی ہے کرونا کے بھرتے کیسز کے باعث بھارت میں میڈیکل کے شعبے کو بہران کا سامنا تشویشناک صورتحال ڈاکٹر فیصل ایدی کی ہمسایہ ملک کی مدد کا اعلان کرونا مریضوں کے لیے پچاس ایمبولینسز فرام کرنے کی پیشکش کر دی ایدی فاؤنڈیجن کے سربراہ نے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو خط لکھا ہے جو اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا خط میں بھارت میں کرونا کے بھرتے کیسز اور امباد پر دھکھا اثار کیا گیا فیصل ایدی نے کہا کہ کرونا وائرس کے ان مشکل حالات میں بھارتی عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن ڈرائیور آفیس اور سپورٹنگ سٹاف معاملت کریں گے بھارتی حکومت کی تجاویز کے مطابق ایدی ٹیم کسی بھی حساس علاقے میں کام کر سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں بتائیں کہ مزیراعظم نے مری میں کوئسار یونیورسٹی کا افتادہ کر دیا صحت اور سیاحت کے کئی منصوبوں کا بھی آغاز کیا گیا جبکہ امران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا عوام کو بنیادی سہلتوں کے فراہ میں حکومت کی ضمدانی ہے سیاحت کو فروغ دے کر معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں کسی بھی آج ہماری ایکسپورٹس اور ریمٹنسز ملاکے اس سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ کما سکتے ہیں ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور اور غریب طبقے کی اور جب یہ ریاست کرتی ہے اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کرتی ہے تو اللہ کی برکت آتی ہے اس قوم کے اوپر جہانگیر ترینگڈروپ کے سینئر رہنماؤں نے رابطے تیز کر دیا ہیں ذراع کے مطابق جہانگیر ترینگڈروپ کے وفد نے وزیراعلا پنجاب کے بعد گورنر پنجاب سے ملاقات کی ہے اور تحوزات سے آگاہ کیا ہے جہانگیر خان ترینگڈروپ کے خلاف کیسز ایف آئی اے کے نوٹسز مشکلات بڑھیں تو ترینگڈروپ مزید ایکٹیو ہو گیا سیاسی دوستوں سے رابطے تیز کر دیئے اگر وزیراعلا پنجاب سے پیدا نہ ہوئے تو جلد نیا اعلان متوقع ترینگڈروپ کو چالیس سے زائد منتخب ارکان قومی اور صوبہ اسمبلی کی حمایت حاصل ذراع کے مطابق جہانگیر ترینگڈروپ کے اہم ارکان نے وزیراعلا کے بعد گورنر پنجاب سے بھی رابطے کیے ہیں چہدری سرور بھی علشے معاملات کو سلجھانے کے لیے پورازم ہیں جہانگیر ترینگڈروپ کے سینئر رہنماؤں نے گورنر چہدری محمد سرور سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی وفد میں ایمینے راجہ ریاض صوبہ بزرہ اچمل چیمہ اور خیال احمد سمیت دیگر رہنماؤں شامل تھے راجہ ریاض اور دیگر رہنماؤں نے گورنر پنجاب کا اپنے تحفظات سے آگاہ کیا گورنر چہدری محمد سرور نے تحفظات دور کرنے کے یقین دہانی کرائی گورنر پنجاب نے وزیراعظم سے ملاقات جلد یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا دوسری چانب جہانگیر ترینگڈروپ مزید ارکان کی شمولیت کے لیے بھی متحرک ہو گئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ مسید تین ارکان قومی اور صبح اسمبلی نے جہانگیر ترین سے یک جہتی کا اثار کر دیا ہے جنگ سے پی ٹی آئی کے ایم این اے سابزادہ محبوب سلطان اور سابزادہ امیر سلطان نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی اور ان کی حمایت کا اعلان کیا دونہ ارکان قومی اسمبلی نے کہا کہ مل کر پارٹی کے اندر سے جاری سازش کا مقابلہ کریں گے راول پنڈی سے تحریک انصاف کے ایم پی اے عمر تنویر بھٹ کی بھی جہانگیر ترین کے ساتھ اہم بیٹھک ہوئی عمر تنویر بھٹ نے جہانگیر ترین کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہم بابیس آنگی ایک پریک کے بعد ساکھ رہیے گا نون لیگ اور جہ ای آئی ارکان نے نارے واضی کی اپوزیشن کے نارے واضی اور احتجاز کے باعث جیپٹی سپیکر نے اشلاس غیر بھائینا مدد تک کے لیے بلتا بھی کر دیا نائنٹی سیون جی سپیکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے آپ کی جی سوال کیا آپ پڑا ہوا تمجھے جائے ہم نہیں سوال پوچھیں جی جیپٹی سپیکر کاسم صوری کی زیرست دارت قومی اسملی کا اجلاس اوان میں بات کرنے کا موقع نہ دیے جانے پر اپوزیشن ارکین نے سپیکر ڈائز کا گیرہ اکر لیا پیپلز پاٹی ارکین نے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور نون لیگی ارکان احسن اقبال کو موقع دینے کا مطالبہ کرتے رہے اپوزیشن ارکین نے لبائی کیا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے اور فرانس کے سفیر کے حوالے سے پلے کارٹ بھی ڈسپلے کیے حکمتی رکم فہیم خان بھی لبائی کیا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری نے کہا کہ انہیں رولز کے مطابق آوان کی کاروائز چلانے دی جائے تاہم اپوزیشن کی نعرے بازی اور احتجاج کے باعث ڈپٹی سپیکر نے جلاس غیر مہینہ مدد تک کے لیے ملتوی کر دیا قبل از ہی آوان میں سانہی کوئٹا کے شہدہ ایمن نے پیر فضل شاہ کی بھابی اور سابق آئی جی ناصر دورانی کے اسالے سواب کے لیے دعا کی گئی ڈپٹی سپیکر کاسم سوری نے کہا کہ یہ آوان کوئٹا دہشت کردی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے سابق آئی جی ناصر دورانی کی خدمات کے سلے میں صدر مملکت انہیں حلال امتیاز سے نواز ہیں مانی لانٹن کے اس میں زماحت منظور ہونے کے بعد مسلم ایک نون کے صادر شہباز شریف کو کورٹ لکوہ جیل سے رہا کر دیا گیا حمزہ شہباز ماری مورنگزیب رانہ سناؤلہ سعاد رفیق سلمان رفیق اور دیگر نون لیگی راہ نمیہ کارکنوں نے اپنی پارٹی سطر کا پھرپور استقبال کیا اپوزیشن لیڈر کی گاڑی پر گلپاش ہی کی گئے قوم اساملے میں قائد حضب اقلاف شہباز شریف کو کورٹ لکوہ جیل سے رہا کر دیا گیا اپوزیشن لیڈر کوٹ لکوہ جیل سے کارکنوں کے ہمراہ مارل ٹاؤن رہیاش کا پہنچے سابق وزیرعالہ شہباز شریف مبینہ ملی لانڈنگ کے الزام میں کوٹ لکوہ جیل میں کہت تھے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا شہباز شریف کی رہائی پر جیل کے باہر کارکنوں کی جانب سے پھول لچھاور کیے گئے شہباز شریف کے لیے استقبال کے لیے حمزہ شہباز رہانہ صنع اللہ مریم اور عمزیب اور خواہش ساز رفیق کورٹ لکوہ جیل پہنچ گئے پارٹی رحمہوں نے جیل کے باہر شہباز شریف کا استقبال کیا دوسری جانے پاکستان مسلمی نواز کی نائب صدر اور مریم نواز نے شہباز شریف سے ان کی رہاش کا مارل ٹاؤن میں ملاقات کیے اور مختلف سیاہ سی مور پر تابات لے خیال کیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف نے شہباز شریف سے ٹیلی فون اکناکتہ کر کے ان کی زمانت ہونے اور گھر پہنچڑا پر مبارک بات تھی اس موقع پر شہباز شریف نے نواز شریف کا شکریہ ادا کیا اور کہا رہائی آپ کی دعاوں کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس پہ اشتہاری ملزم نواز شریف کی جائدات نیلامی کا حکم دے دیا ہے احتساب عدالت نے نواز شریف کی جائدات نیلامی کی نیاب درخواست منصور کر لی عدالت نے جیمن اسی سی پی کو نواز شریف کی شیئرز فروخت کرنے کا حکم دے دیا ڈیمٹی پروسیکیوٹر جنرل نیاب سردار مظفر عباسی کی سرپرائی میں نیاب کی پروسیکیوشن ٹیم نے عدالت سے اشتہاری ملزم نواز شریف کی جائدات نیلامی کی درخواست پر فیصلی کی صدا کی جس پر جائد نے ریمارکس دیئے کہ جن جائداتوں پر اعتراض نہیں آیا ان کی فروخت کا آرڈر دے دی نیاب نے درخواست دی کہ جائدات ضبط کی کہ احکامات کو بھی چھ ماہ سے زائد کا عرصہ گزر شکا نواز شریف نے ابھی تک جان بوچ کر عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا لہٰذا قانون کے مطابق مجاز دانوں کو ضبط کی گئی جائدات کی نیلامی کے احکامات جاری کیا جائیں ابھی خبر ہے اٹک سے جہاں اٹک شہر میں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مہنگائی کم نہ ہو سکی وزیراعلا پنجاب کے رمضان المبارک میں عوام کو رلیف فرام کرنے کے دعوے اٹک انتظامیاں نے ہوا کی نظر کر دیئے شہری مہنگائی کی ہاتھوں پریشان نظر آتے ہیں آٹا چینی گھیر سبزی فرود کی قیمتیں غریب آدمی کے پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں انتظامیاں عوام کو رلیف فرام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے تاہر نقاش سے وزید بات کرتے ہیں تاہر بتائیے کہ کیا معاملہ یہ انتظامیاں کیوں خاموش ہے جی بالکل اس وقت موجود ہوں میں اٹک شہر میں اور آج دسوہ رمضان ہے اور اس وقت شہری بڑی تعداد میں موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ جو وعدہ وزیراعظم پاکستان نے رمضان کے دنوں میں کیا تھا کہ مہنگائی کنٹرول کریں گے غریب لوگ آج دو واقعی روٹی سے محروم ہو رہے ہیں اور دن با دن مہنگائی بڑھ رہی ہے اسی پر ناظرین پوچھیں گے اٹک شہریوں کے سوالے سے کیا کہنا ہے جی سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ آج دسوہ رمضان ہے اور لوگ اس قدر بے حال اور یاروں مددگار ہیں کہ لوگوں کے کھانے پینے کی جو ایشیاں ہیں وہ اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں کہ لوگوں رکھنے کے قابل نہیں رہے لوگ لوگ اس قدر مجبور ہو چکے ہیں کہ لوگ کسی کے سامنے آت پر لانے کے لائق بھی نہیں ہیں کیونکہ آر آدمی اپنی سویت پوچھی کو مد نظرہ کر یہ بات سوچتا ہے کہ یار میں کس کے آگے مانگوں شکریہ تاہر آگاہ کرنے کے لئے آگے پڑے اور آپ کو بتایا ایک فواد چودری نے کہا کہ حکومت اور قلطم تحریک کے درمیان معاہدے پر مکمل عمل درامت ہو چکا ہے قراردات پیش ہو چکی گرفتان لوگ رہا کر دی گئے اس زمد میں ملک میں احتجاج کا سسلہ ختم ہو چکا نون لیگ یا پیوز پارٹی قراردات لانا چاہتی ہے تو یہ ان کو حق ہے حکومت کا اپوزیشن کی قراردات سے کوئی لینا دینا نہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے سماؤ جی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور قلطم تحریک کے درمیان معاہدے پر مکمل عمل درامت ہو چکا ہے قراردات قومی اسمبلی میں بھیج ہو چکی ہے ایم پیو کے تحت گرفتار لوگ رہا کر دی گئے اس زمد نے ملک میں احتجاج کا سلسلہ ختم ہو چکا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا اپنے ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی اپنی قراردات لانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں بلیٹر میں آگے پڑھیں گے ایک بریک کے بعد ساتھ سے خالص خوئے اور مادام سے بنی نیو والس جشن خویا کلفی چلا چلو بہت کام باقی ہے اوکی اوپ یہ گرمی یہ مجھے ہی کرنا پڑے گا اوپ پرفیکٹ ہے مائٹ چیک ون ٹو ٹری ویلکم بیک آگے پڑے اور آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا افغانستان میں دیر پہ عمد کا قیام نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی تمانت کا باعث ہوگا افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں معاملات بات چیت کے ذریعے ہی طے کرنا ہوں گے اجتماعی اقدامات بھی ضروری ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے انقرام افغان عمد عمل کے حوالے سے منعقدہ سیف فریقی جلاز میں شرکت کے موقع برکی دیا اور افغان وزیر خارجہ محمد حنیف آتمن نے اس میں بزریا ویڈیو لنک شرکت کی تینوں عزی خارجہ نے افغان عمد عمل کے حوالے سے اب تک سامنے آنے والی پیس شافت امریکہ کی جانب سے افغانستان سے غیر ملکی افاج کی انخلاق اعلان کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمد قریش نے واضح کیا کہ افغانستان میں قیام عمد پاکستان اور خطے میں امن و استحقام کے لئے ناگزیر ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں قیام عمد کے لئے اپنی مخلصانہ مسالحانہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پر امن مستحقم اور خوشحال افغانستان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لئے افغان مسئلے سے منسلک تمام فریقین کو سنجیدہ اور تعمیری کے دار ادا کرنا ہوگا اس سیف فریقی جلاس میں اقتصادی تعاون روابط کی فروغ علاقائی عمد کو درپیش خطرات اور افغان مہاجرین کی باوقع روابسی سے مطالقہ امور بی ایس سیر حاصل گفتگو ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ افغانستان میں قیام عمد سے خطے کے اندر اور خطے سے باہر روابط کی فروغ کی نئی راہیں کھلیں گے خطے میں سیکیورٹی کی صرف حال میں بہتر ایلانے کے لئے ادارہ جاتی سطح اور تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے چھ سال بعد ایمکم مرکز نائن سیرو آپریشن کے چون سیزائیت مقدمات کا فیصلہ آ گیا اس طاعت دہشتگردی کے عداث نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں فیصل موٹا کو دس سال اور فرحان شبیر کو آٹھ سال ہائی پروفائن ٹارگٹ کلرز کو دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزام سے بری کر دیا گیا ایمکم مرکز نائن زیرو آپریشن کے چون سے زائد مقدمات کا فیصلہ آ گیا گیارہ مارچ جوہزر پندرہ کو ایمکم کے مرکز نائن زیرو پر سند رینجرز نے چھاپا مارا تھا اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزام پر چھبیس ملزمان کو گرفتار کیا گیا کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت سینٹرل جیل نے چھ سال بعد نائن زیرو آپریشن کے چون سے زائد مقدمات کا فیصلہ سنا دیا فیصل موتا، عبید کے ٹو، نادر شاہ، آمیر سرپھٹا سمیت دیگر کے خلاف دھماکہ خیز مواد رکھنے کا جنم ثابت ہی نہ ہو سکا عدالت نے ہائی پروفائر ٹارگٹ کلرز کو دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزام سے بری کر دیا دیگر ملزمان میں امتیاس عبدالقادر، قازم رضا، محمد آمیر، شکیل اور بنارسی محمود حسن شامل ہیں عدالت نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی جرم میں فیصل موتا کو دس سال قید اور فرحان شبیر کو آٹھ سال قید کی سزا سنا دی جبکہ فیضان علی اور ساجد علی سمیت بارہ ملزموں پر دھماکہ خیز مواد یا غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا جرم ثابت نہیں ہو سکا وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر سزارت اجلاس عثمان بزدار نے کہا ہے کہ معیشت مضبوط کرنے کے لیے چھپے خزانے برئے کارلانہ ضروری ہے شبیر مادنیات کو پروغ دینے کے لیے اسلحہات متعارف کرائی ہیں اس سابق دور میں مائنز اینڈ منڈرل سیکٹر کو بھی شبازی کی نظر کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر سزارت تالہ ستہ کا اصلاحہ سیوان وزیر اعلیٰ میں منعکت ہوا جس میں سبائی سیکٹری مائنز اینڈ منڈرل پر محکمانہ امور پر بیفنگ دی گئے اس وقت پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ معیشت مضبوط کرنے کے لیے زمین میں چھپے خزانے بروئے کارلانہ ضروری ہے شبیر مادنیات کو پائیدار بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے اسلحہات متعارف کرائی گئی ہیں ثابت طور میں مائنز اینڈ منڈرل سیکٹر کو بھی شعبازی کی نظر کیا گیا بڑے بڑے دعوے کیے گئے لیکن ایک بائی کا بھی فائدہ نہ ہوا اس وقت پسار نے مزید کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بہار شعبہ مادنیات کو جدید خدود پر استوار کیا جا رہا ہے ہماری حکومت نے اس سیکٹر پر خصوصی توجہ دی ہے کانو کی لیس کے حوالے سے یکسا پالیسی اپنائی گئی ہے مادنیات کے شعبے کی پوٹنشل سے بھرپور استفادہ کیا جائے گا مقامی مادنیات کے سماس سے انڈسٹری کو فروخ اور روزگار کی مواقعیں مؤسسر ہوں گے مائنے کے شعبے سے وابستہ افراد کو ہر ممکن سہولتیں دیں گے عرب سپورٹس نیوز دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں بڑا اپسیٹ آسان حدف کے تاقب میں پاکستانی بیٹنگ لائن فلوپ ہو گئی ایک سو انیس رنس کا آسان حدف کے حصول میں پوری ٹیم نینیان میں رنس بنا کر پاویلین لوٹ کے میز بان زمبابوے نے پاکستان کے کے ٹیم کو انیس رنس سے شکست دی جبکہ سریز ایک ایک سے برابر پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ پاکستانی کے ٹیم کم حدف کی حصول میں ناکام دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں میز بان زمبابوے نے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو انیس رنس کا حدف دیا حدف کے تاقب میں قومی ٹیم کی طرف سے انیس کا آغاز بابر آزم اور وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان نے کیا گزشتہ دس میچز میں رنس کے امبار لگانے والے محمد رزوان اس بار بڑی انیس کھیلنے میں ناکام رہے اور تیرہ رنس بنا کر جنگوی کا نشانہ بن گئے فخر زمان کی بھاری دو سکور تک محدود رہی برن نے پوویلین بھیجا گزشتہ سال رنس کے امبار لگانے والے محمد حفیظ بھی کمزور ٹیم کے خلاف محض پانچ سرنس بنا کر آؤٹ ہو گئے بابر آزم کی اکتاریس رنس کی بیٹنگ کا اختتام جنگوی نے کیا آصف علی ایک مرتبہ پھر ناکام رہے اور ایک رنس بنا کر پوویلین لوٹ گئے فہیم اشرف دو رنس بنا کر پوویلین لوٹے دانش عزیز کی بیٹنگ اکیس رنس پر ہمت ہار گئے ارشد اکباس سفر پر آؤٹ ہوئے عدف کے تاقب میں کومی ٹیم نانانوے رنس پر ڈھیر ہو گئے جنگوی نے چار اور برن نے دو وکٹیں حاصل کی میز بان ٹیم کو گرین شرٹس کے خلاف ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں پہلی کامیابی حاصل ہوئی ہے برن سے آپ تاکیلے ساہی ساتھ رہے گا خالص کھوئے اور بادام سے بنی نیو وارس جشن کھویا کلفی موسیقی موسیقی